اور ایتر میں گرم سارے کی پسائی بھی ہو گئی اور ادھر اممہ جی بھی آگئے میں نے کہا بھی جو بھی کام کرنا نہ تھوڑا مضبوط کرنا ہے ٹھیک ہے کھرچہ ایک بار ہو جائے گا بار بار زلالت سے آدمی بچ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہمارے تمام دیکھنے والے خیر خرید کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ میں بھی خرید کے ساتھ ہوں تو آج کبھی آگ شروع کرتے ہیں بھی ابھی ہے صبح صبح کا ٹائم لیکن تھوڑی دیر پہلے تقریباً سات بجے میں گی آتا کریں گی بس سٹاپ پر گروہ مبشر کو وہاں پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ روزانہ مقالد جاتا ہے وہاں سے وہ باس پہ بیٹھتے ہی کل چل جاتا ہے صبح 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 اتنی دھوند تھی لیکن ابھی بھی کافی دھوند ہے میں آپ کو دکھا دیکھا دیکھا سورج بھی نکل چکا ہے اور ادھر دیکھیں جی دھوند دیکھیں کتنی زیادہ دھوند ہے اور سورج دیکھیں بھئی آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ بھی نکل چکا ہے لیکن پھر ابھی بھی کافی زیادہ دھوند ہے تو میں ابھی فسنوالی سیڈ بھی جاؤں گا وہاں جا کے بھی آپ کو دکھاؤں گا یہاں میں اپنے گھر پہ کھڑا ہوں تو یہاں پہ تھوڑی سی دھوند کام ہے کیونکہ شہر میں تھوڑی دھوند کام ہوتی ہے اور فسنوالی سیڈ جو نے وہ دھوند زیادہ ہوتی ہے میں تھوڑا صرف فسنوالی سیڈ بھی جا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی زیادہ دھوندیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن ادھر سورج کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سین چیک کریں ماشاء اللہ کیا آئی کہنے ہیں تو آج بھی کام بھی کافی زیادہ کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں فسنوالی سیڈ جاتا ہوں فسنوالی سیڈ جاتے ہیں وہاں پہ دون زیادہ ہوتی ہے اور فسنوالی نظر بھی نہیں آتی ہے وہ بھی میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں اور جو آج کی کام کاج ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو پتا ہے کہ موٹر وغیرہ اور پینل وغیرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی پڑے ہیں اور میں موٹر پہ لے آ کر رکھ لی ہے اور پھولی بھی میں نے لی ہے اور اس کو پھٹ کروانا ہے اور اس کا فرنڈیشن وغیرہ جو ہے وہ بھی بنوانا ہے تو آج یہی سارا کام کرنا ہے تو ابھی میں گھر سے بہر نکل چکا اور ادھر دیکھیں جس سیڈ پہ آبادی ہے ادھر آپ کو دون تھوڑی کام نظر آ رہی ہوگی اور ادھر دیکھیں بھی فسنوالی سیڈ میں جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں ادھر بہت زیادہ دون دیں بل اکل یہ چار پانچ فور کا فاصلہ ہے اور اس سے آگے آپ کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا اور ادھر دیکھیں جی یہ سین ہے جی آج ہماری راکے میں تقریبا پہلے بھی دون پڑتی تو رہی ہے لیکن کل اور آج یہ جو دو دن ہیں ان دو دنوں میں بہت زیادہ دون پڑ رہی ہے یہ چیک کریں جی دون کی پوزیشن بہت زیادہ دون پڑ رہی ہے آج کل اچھا تو بھئی آپ نے دھوند بھی دیکھ رہی ہے اور ابھی بھی سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے ساستہ نکل رہا ہے تھوڑا 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 ہوتی جا رہی ہے اور میں آیا ہوں ہم نے کرنا ہے موٹر کو فیٹ کیوں کہ سولر پہ میں یہ چکی چلانا چاہتا ہوں اور موٹر چلے گی سولر پہ اور یہاں پہ ہم کریں گے پہ موٹر کو فیٹ ہے جہاں پہ میں نے یہ دو لپڑی رکھی ہوئی ہے نا یہاں پہ ہم نے موٹر کو فیٹ کرنا ہے اور ادھر آپ دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے بیلٹ یہ ہے نا انجل کے ساتھ ہم چکی چلاتے ہیں نا تو اس بیلٹ کو ادھر سے اتار لیں گے انجل سے اور ادھر موٹر لگا لیں گے نا تو یہ بیلٹ اس پہ چلھا دیں گے جب دھوپ نکلے گی تو اس وقت ہم بیس سولر بھی چکی چلائیں گے اور جب امرجنسی میں ضرورت پڑی تو ہم انجل کو چلا لیں گے تو موٹر کو یہاں پہ فیٹ کرنا ہے اس جگہ پہ یہ جگہ نا یہاں پہ موٹر کو فیٹ کرنا ہے اور یہ جو سارا فارس ہے نا اس کو بھی توڑنا پڑے گا یہاں پہ ہم ایٹو کا فونڈیشن بنائیں گے یہاں تا کنچہ اور اس میں بھی ہم نا وہ جو کہ کہتے ہیں کہ بولٹ ہوتے ہیں وہ ڈالیں گے اور ان بولٹ کو باہر نکال لیں گے اور اس کے اوپر یہ لکڑی جو ہے نا ان لکڑیوں پہ نا یہاں پہ نا ایک جھری بنا لیں گے لمبی اور ادھر بھی ایک جھری بنا لیں گے ادھر بھی ایک جھری بنا لیں گے نیچے فونڈیشن میں بولٹ ہوں گے نا ان کو بہر نکال لیں گے اس کے اوپر ہم لکڑی رکھ لیں گے ایسے جس طرح میں رکھ دیئے پہلے بھی اور پھر اوپر ناٹھ ہم ٹیٹ کریں گے اور جو موٹر ہے وہ اس کے اوپر فیٹ کریں گے اور جو جھری ہوگی نا اگر ہم نے بیلٹ کو تھوڑا سا دھیلا کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم لکڑی کو ادھر کر لیں گے اگر ہم کو بیلٹ کرنا پڑے گا تو پھر ہم لکڑی کو ہم تھوڑا سا ادھر کر لیں گے تو اس طرح بیلٹ ہو جائے گا تو یہی آج سارا کام کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا پھر پولی بھی فیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ پولی بھی پڑی ہے یہ دیکھیں یہ والی پولی ہے اور موٹر کا جو شافٹ ہے نا اس شافٹ پہ اس پولی کو فیٹ کروانا ہے کیونکہ یہ جو جھری بنی ہوئی ہے نا یہ ہے تھوڑی کام ہم لے کے جائیں گے خرادی کے پاس وہ اس چھری کو تھوڑا بڑا کرے گا اس کا سائز کرے گا اور مجھے فیٹ کر کے دے گا اور یہی سارا کام کرنا ہے اور یہ سارا کام بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے پہلے یہ جو لکڑی ہے نا تو اوپر ہم نشان لگا لیتے ہیں کیونکہ جہاں پہ ہم نے جھری بنوانی ہے تو یعنی کہ اتنی جگہ مجھے چاہیے یہ والی اتنی یہاں پہ جو موٹر ہے نا وہ فٹ ہو جائے گی اس کے اوپر تقریباً بس اتنی کافی ہے ہاں جی تو اتنی جگہ جو ہے نا اس کے اوپر موٹر فٹ ہو جائے گی یہ اور موٹر کا ایک سراخ یہاں پہ آئے گا دوسرا سراخ یہاں پہ آئے گا اور تیسرا ادھر اور چوتھا ادھر اس کے اوپر ہم موٹر فٹ کرنیں گے اور اس کے اوپر ہے اتنی لمبی لمبی جو نا جھری یہ بنوا لیتے ہیں کیونکہ یہ نیچے فونڈیشن ہوگا نا اس سے جو بولٹ بے نکلیں گے وہ ان جھری میں ڈالیں گے اور اوپر نٹ کر لیں گے جب ہمیں بیل کو ڈھیلہ یا ڈھیلہ کرنا پڑے گا تو نٹوں کو ہم تھوڑا سا ڈھیلہ کر لیں گے اور اس لکر کو آگے پیچھے کر کے بیل کو ڈھیلہ بھی کر سکتے ہیں بس اتنی طرح نشان لگانے ہیں اسی طرح یعنی کہ جو فونڈیشن ہوگا اس جھری میں آئے گا اور اوپر سے ہم بولٹ ہوگا وہ بھی ادھر آئے گا اور اس کو پر ہم نٹ کو ٹیلٹ کر لیں گے میں موٹر بھی ادھر لے کے آ چکا ہوں خرادوالی دکان پہ یہ طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی خرادوالی دکان اور یہ پولی بھی ملے کے آ چکاں کی اوالی تو اسی کا سائز کروانا ہے موٹر کے لیے شاکر ڈیلیشن کی بیوشن کو میش کر لیے اور پولی لے اندر جا چکے ہیں اور ابھی وہ سائز کریں گا اور میں آپ کو ہماری ہزی کندے دکان موسیقی 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 اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چولیں کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم بولٹ لگائیں گے اور اس کو ٹیٹ کریں گے موٹر والا تو کام ہو گیا تھا لیکن ادرا سبزی دینی ہے آپ کو پتا ہے کہ گھار کے لیے کچھ سبزی لیتے ہیں اور ادرا میں نے کچھ آلو پی لیے ہیں اور سبز میرچے ٹماٹر وغیرہ اور بیاد لیے ہیں تو ان کا فضل کروا لیتے ہیں اور چلتے ہیں گھار ماشاءاللہ ایک پایا اگرکی دیو تو میں ادر گھار آ چکا ہوں اور ادر دیکھیں جی بھائی بیگرم نے سارے مسالے پیسائی کر کے ادر رکھ لیے ہیں یہ دیکھیں دلدلی میراج خوشک دھنیا گھرہ مسالہ لال مرچ اور ادر پہ گھرہ مسالے کی پیسائی اور ادر اممہ جی بھی آگئے ہیں ہاں وہی تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بیگم بتا رہے تھے اممہ جی سبزی لینے گئی ہے اور میں بھی ادر سبزی لے کے آ چکا ہوں یہ دیکھیں نا میں نے کال بھی آپ کو بتایا تھا بھی سبزی میں لے ہوں گا لیکن کال تو ٹائم نہیں ملے آج میں بھی سبزی بہت زیادہ لے کے آ چکا ہوں ادر دیکھیں بھی آلو لے کے آ چکا ہوں آلو مزیادہ اس لیے لے کے آئے ہوں کہ بچے جوانا چپس بنا کے کھاتے ہیں یہ ہیں داس کلو آلو اور وہ پیاز ہیں تین کلو اور ایک پائیا میں نے ادرک لیے اور ادر دیکھیں بھی ٹماٹر اور سبز مرچے بھی میں نے لے لیے دیکھیں بڑی اچھی جانے کی پریشانی ختم ہوں گئی اگر ایک دو دینوں کے بعد موٹر کو فیٹ کار لیں گے انشاءاللہ موٹر بھی آگئی اور کچھ اور بھی سامان ہے وہ بھی رکشے والا لے کے آ چکا ہے اس کو دار دیتے ہیں ایدر ایک تو میں نے اینٹیں لیے کیونکہ جو فونڈیشن بنانا ہے اس کے لئے اینٹیں اور بجری اور ادھر سیمنٹ بھی کچھ لے کے آئے ہیں کیونکہ مجھے زیادہ سیمنٹ کی ضرورت نہیں تھی آدھی بوری میں نے سیمنٹ کے لیے اور ادھر دیکھتے ہیں یہ موٹر ہے اور اس کی پولی بھی میں نے فیر کرا لی تھی تو آپ اس کو اتار دیتے ہیں تو سب سے پہر میں اس گیٹ کو کھول لیتا ہوں کیاں تو کھڑا کر دیں سنائیں کام ٹھیک ہوا ہے کیونکہ آپ نے کرنا ہے نا آپ نے بھی مجھے سار سار مشورہ دیرنا ہے اور ایٹیں چیک کر کے بتائیں کئی اوال اینٹ ہیں اور اینٹ مہاشرہ بہت اچھی اینٹ ہیں پکی بھی ہے اور سائز بھی مہاشرہ ہے اس کا اچھا ہے اور یہ بجری منگوائی ہے میں نے ایک فوٹ موٹی بجری منگوائی ہے اور ایک فوٹ بریق منگوائی ہے دونوں فوٹ مکس کر کے اس کے فونڈیشن میں ڈال لیں گے اور یہ بولٹ نہیں ہے جو فونڈیشن میں ڈالنے ہیں نا یہ والے بولٹ لیں صحیح ہے نا اچھے ہیں بھاری ہیں میں نے کہا پہ جو بھی کام کرنا نا تھوڑا مضبوط کرنا ہے ٹھیک کھرچہ ایک بار ہو جائے گا بار بار زلالت سے آدمی بچ جاتا ہے باقی جو لکڑی رہتی تھی اس کی جھری جو بنوانی تھی وہ اس طرح جھری بنوانی تھی اور موڈر کو اس لکڑی کے اوپر اس طرح کچھ فیٹ کرنا ہے لیکن ابھی تک پائے ناٹ بولٹ نہیں لگا ہے جہاں فونڈیشن بنائیں گے تو تب اس کو فیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہم کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں